دوستوں ہماری سیری چل رہی ہے پیٹر برن کی بک شکاری صاحب اور اس میں جم کوربیٹ کی سٹوری چوگر ٹائگرز کے بارے میں ریویو کیا گیا ہے پچھلے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جم کوربیٹ ایک لیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک بار نیچے سے ٹائگر آیا جم کوربیٹ نے اسے گولی ماری وہ اچھل کے روین میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد ٹائگر پھر اسی ڈیریکشن سے آیا پھر جم کوربیٹ نے اسے گولی ماری پھر وہ اچھل کر وہیں چلا گیا جم کوربیٹ کے من میں سوال تھے کہ یہ ایک ہی ٹائگر تھا کہ دو ٹائگر تھے اور کیا یہاں پر دو مین ایٹر ہیں یہی سوچتے ہوئے وہ سلیچ سے نیچے نہیں اترے کیونکہ دو مین ایٹر یا ایک مین ایٹر یہاں نیچے ہو سکتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب اس کے آگے کی سٹوری اس اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں اب جم کوربیٹ نے اپنی بک میں بتایا ہے کہ انہوں نے خاکی کلر کے شورٹس پہنے ہوئے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور انہیں جبردست تھنڈ لگ رہی تھی کوربیٹ نے یہ نہیں بتایا کتنی تھنڈ تھی لیکن جب جم کوربیٹ ڈالکانیا واپس آئے تھے وہ مہینہ تھا فروری کا پہاڑ کی فروری آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی تھنڈ تھی جہاں پر جم کوربیٹ لیج پہ بیٹھ کے ٹائگر کو گولی مار رہے تھے یا ٹائگر کا انتظار کر رہے تھے وہ جگہ ڈالکانیا ریج سے تھوڑی نیچے تھی ڈالکانیا ریج کی اونچائی ہے آٹھ ہزار فٹ یعنی جم کوربیٹ رہے ہوں گے قریب قریب چھے ہزار فٹ کی ہائٹ پر وہی ہائٹ جو مسوری کی ہائٹ ہے فروری کے مہینے میں جتنی تھنڈ مسوری میں ہوتی ہے قریب قریب اتنی ہی تھنڈ جھیل رہے تھے جم کوربیٹ خاکی کلر کا شورٹس پہن کے لیکن اس کے باوجود جم کوربیٹ نے ایک پتھر کی لیج پر شورٹس پہنے پہنے چھے ہزار فٹ کی ہائٹ پر فروری کے مہینے میں رات بتائی کیونکہ جو دوسرا آپشر ان کے پاس تھا اس میں ان کو اتر کے جنگل سے ہوتے ہوئے جانا تھا اس جنگل سے جہاں یا تو ایک مین ایٹر ہے یا پھر دو مین ایٹر ہیں اور اس وقت اندھیرے میں جم کوربیٹ ٹائیر کی یا پھر یوں کہیں مین ایٹر ٹائیر کی دیا پر ہی نربر ہوتے ہیں اگلے دن صبح جم کوربیٹ اس لیج سے نیچے اترے اور اس گاؤں پہنچے جہاں سے انہوں نے پڑا لیا تھا یعنی کی بھینس کا بچہ اس گاؤں پہنچ کر اپنی من پسند چائے پینے کے بعد ایک درجن آدمی اور عورتوں کو لے کے جم کوربیٹ اس گھٹنا ستھل پر پہنچے اب کوربیٹ نے سارے لوگوں کو بتایا کہ میں یہاں پر بیٹھا تھا یہاں پر بھیس کا پڑا تھا یہاں پر ٹائیر تھا اس ڈریکشن میں میں نے گولی ماری اور میرے گولی مارنے کے بعد ٹائیر اس ڈریکشن میں بچھل کر چلا گیا جیسا ہی انہوں نے بتایا گاؤں والوں میں سے ایک چلایا صاحب وہ دیکھئے ٹائیر وہاں پر ایک ٹائیر مرا ہوا پڑا ہوا تھا اس کے بعد جم کوربیٹ نے بتایا کہ اس ٹائیر کو گولی مارنے کے باوجود یہ دوبارہ آیا تھا اسی جگہ سے پھر اس جگہ پہ کھڑا تھا میں نے دوبارہ گولی ماری اور اچھل کے اس طرف چلا گیا تھا جیسے ہی کوربیٹ نے بولا ایک گاؤں والا چلایا صاحب وہ دیکھئے ٹائیر جم کوربیٹ نے دیکھا کہ جہاں پہلا ٹائیر مرا پڑا تھا اس سے سو گج کی دوری پر دوسرا ٹائیر مرا پڑا تھا یعنی کہ جم کوربیٹ نے دو گولی ماری تھی اور دونوں ہی گولیوں سے دو ٹائیر مرے تھے کیونکہ جب انہوں نے گولی ماری تھی تو جم کوربیٹ کو لگنے لگا تھا کہ شاید ان کی عمر ہو چلی ہے یا انہیں کچھ کم دیکھنے لگا ہے اب یہاں پہ پیٹر بن بولتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جم کوربیٹ کو اس بات کا دوشی مانیں گے کہ انہوں نے بینا کسور والے ٹائیر کو گولی مار دی اور وہ بھی ایک نہیں دو دو لیکن پیٹر بن کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر مین ایٹر واردات کر رہا ہو وہاں پر رات کے ٹائم پر اچانک جب ٹائیر آئے گا تو اسے مین ایٹر ہی سمجھا جائے گا اور اس پر گولی چلائی جائے گی دوستو یہاں پر بک کے علاوہ میں بول دوں کہ پرانے جمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا جس جنگل میں مین ایٹر آپریٹ کر رہا ہے چاہے وہ مین ایٹر لپڑ ہو چاہے وہ مین ایٹر ٹائیر ہو جب وہ آتا تھا تو شکاری نائنٹی پرسنٹ گول ہی چلاتا تھا یہ مانکے کہ وہ مین ایٹر ہے اور اس چکر میں کئی نردوش ٹائیر یا لپڑ مارے جاتے تھے آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے آج کل اگر آپ نے جم کوربیٹ موہان والا دیکھا ٹائیر کا کیس دو ٹائیر کو پکڑا گیا کافی ٹائم لگا لیکن انہی کو پکڑا گیا جن کے ڈی ای نے سیمپل بعد میں میچ کرانے میں معلوم پڑا کہ وہی ٹائیر تھے جن کی پیٹ میں جو کی مین ایٹر تھے کئی بار دوشی ٹائیر گرف سے نکل گیا لیکن اسے ٹرینکولائز نہیں کیا گیا ایسے ہی جب لکپت سنگھ راوت جی کا میں انٹرویو لے رہا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے سامنے لپڑ تھا لیکن انہوں نے گولی نہیں ماری کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ لپڑ بہت بڑے سائز کا ہے اور یہ لپڑ چھوٹا تھا لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ وہ لپڑ چھوٹا ہی تھا گاؤں والوں نے اس کا بکھان بڑے لپڑ کے روپ میں کیا تھا لیکن انہوں نے گولی نہیں ماری تھی لیکن یہاں پر پیٹن برن بولتے ہیں کہ جیم کوربٹ جس کنڈیشن میں بیٹھے تھے ایک لیچ کے اوپر جس میں ان کو ٹھیک سے نیچے نہیں دکھ رہا تھا انہوں نے ایک ٹائگر کو گولی ماری وہ چھل کے چلا گیا واپس اسی جگہ سے ٹائگر آیا تو ان کو لگا وہی ٹائگر ہے گھوم کے پھر سے آ گیا ہے پیٹر برن بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی گھٹنا کرم ہوا تھا جب تک وہ پروفیشنل ہنٹر نہیں بنے تھے پیٹر برن اپنے سفاری کیمپ میں تھے اور اپنے کلائنٹ کا انتجار کر رہے تھے باؤنی ریور کے پاس وائٹ گراس پلینز میں تب ہی دو تاڑو انسان دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بولا کہ ٹائگر نے ابھی ابھی ایک مہنگی گائے کو مار دیا ہے ایمیلیا گاؤں کے پاس میں پیٹر برن بولتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ساؤتھ نیپال میں بہت سارے ٹائگر ہوتے تھے اور کسی بھی ٹائگر کو گولی مارنے کے لیے لائسنس یا پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی پیٹر برن نے فوراں ہاں بول دیا اور ایک لینڈ روور گاڑی جو ان کے پاس تھی اس میں بیٹھے اور چل پڑے اس طرف اب اس میں سے جو بھولا آدمی تھا وہ آگے کی طرف بیٹھا گائیڈ کرنے کے لیے دوسرا آدمی پیچھے اور ان کی نئی نویلی بندوق ہولینڈ 0.375 ان کی گودی میں پڑی تھی اب جیسا جیسا راستہ الاؤ کر رہا تھا یہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے اور پہنچ گئے ایمیلیا گاؤں جہاں کچھ گھر بنے تھے ایلیفرنٹ گراس کے آس پاس کبھی اس بھولے آدمی نے کہا صاحب گاڑی روکیے جب انہوں نے گاڑی روکی تینوں آدمی گاڑی سے نیچے اترے تو اس آدمی نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ صاحب وہ جو گھاس کا علاقہ ہے وہاں پر ہے وہ گائے جب پیٹر برن نے دوبارہ پوچھا کہ کہاں پر ہے وہ گائے تو اس آدمی نے کہا اس گھاس کے کنارے آپ وہاں پر جائیے دیکھ جائے گی اور پیٹر نے اپنی ہالینڈ اینڈ ہالینڈ لوڈ کری اس میں جتنی گولیاں تھی سوفٹ نوز والی میکزین میں ڈال دی بندگ کو لوڈ کیا سیفٹی کیچ لگا دیا ان دونوں آدمیوں کو پیٹر نے کہا کہ وہی رہو جہاں پر ہو اور کسی بھی صورت میں میرے پیچھے مت آنا اور چل پڑے اس طرف جہاں پر ان لوگوں نے اشارہ کیا تھا کہ گائے پڑی ملے گی اور گائے کے آس پاس ہی ہوگا ٹائگر اب پیٹر بولتے ہیں سردیوں کے دن تھے دھوپ تیز تھی ہوا ٹھنڈی تھی جیسے ہی وہ اس طرف بڑے گاؤں کے اندر سے فس فزانے کی لوگوں کی آوازیں سن پا رہے تھے گاؤں میں ایک بچڑا اپنی ماں کو پکار رہا تھا اب جس ایلیفرنٹ گراس میں پیٹر جا رہے تھے وہ ایلیفرنٹ گراس ٹائگر کی فیوریٹ ہوتی ہے دوستو ایلیفرنٹ گراس وہ ہوتی ہے جس گھاس کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھی بھی چھپ جائے ایسے یہ گھاس کو بولتے ہیں ٹائگر گراس وہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس میں ٹائگر چھپ جائے تو یہاں پر پیٹر اس گھاس کے جھرموٹ یا گھاس کے میدان کے اندر گھوس رہے تھے جس کی کی اونچائی ہاتھی کی اونچائی کے برابر ہے یعنی جب آپ گھاس میں گھوس رہے ہو تو ٹائگر کہیں سے بھی آ سکتا ہے آپ کو بندوق گھومانے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس گھاس میں پیٹر قریب 30 فٹ اندر چلے گئے اب ان کو ہلکی ہلکی ایک آکرتی دکھائی تھی اور وہ آکرتی تھی اس گائے کی جو تھوڑی دور پر پڑی تھی تب ہی ان کو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی آئی وہیں پر ہے اور گائے کو کھا رہا ہے جیسے ہی ان کو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی انہوں نے اپنے ہالینڈ این ہالینڈ رائیفل کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا نشانہ لیا اس امید میں کہ جیسے ہی ٹائگر دکھے گا ایک گولی مار دیں گے ابھی اور آگے بڑھیں اس امید میں کہ گائے کے بغل میں لیٹا ہوا ٹائگر ملے گا لیکن تبھی کومن کرو فیزنٹ علام کال کرتے ہوئے اڑا اور اس سے ٹائگر کو معلوم چل گیا کہ یہاں پر آ چکا ہے اس کا دشمن اس نے دیکھا اب اس کی آنکھیں مل گئی تھی پیٹر برن سے اب ٹائگر کی آنکھیں گسے سے برن ہو رہی تھی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا پیٹر برن کو پیٹر برن نے نشارہ لیا اور اپنی ہالینڈ این ہالینڈ کا فائر کر دیا پہلے نے سوچا کہ گلے کا نشانہ لیتا ہوں لیکن کیونکہ ٹائگر ان کی ہی طرف دیکھ رہا تھا تو انہوں نے چانس نہیں لیا انہوں نے گولی ماری سیدھت دل میں یعنی کی ہدے میں ہارٹ میں ٹائگر کے چاروں پیر اکھڑ گئے وہ پیچھے کی طرف گرا تھوڑی دیر کے لیے اس کے پیر ہوا میں تھے اب پیٹر برن بہت خوش تھے کیونکہ ان کی نئی بندوق کے پہلے شوٹ سے ہی ایک ٹائگر مرا تھا جس کی ٹروفی یہ اپنے گھر لے جانے والے تھے دوسری خوشی انہوں نے اس بات کی تھی کیونکہ انہوں نے ایک پشو مارنے والے ٹائگر کو مار دیا تھا جس سے ان کے تارو فرنڈ بہت خوش ہوتے اب پیٹر وہیں کھڑے رہے مانی من میں خوشی مناتے ہوئے کہ جب ان کے تارو فرنڈ آئیں گے تو وہ کتنا گوڑوں کا انبھاؤ کریں گے اور ان کے تارو فرنڈز کتنی پرشنشہ کریں گے پیٹر کی اب پیٹر بولتے ہیں لیکن اس ٹائم پر میں بے وکوف تھا قائدے سے پیٹر کو اپنی بندوق ری لوڈ کرنی تھی اور اس بات کے لئے تیار رہنا چاہیے تھا کہ اچانک سے ٹائگر واپس اٹھ سکتا ہے گھائل ٹائگر اور ان کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے اور وہی ہوا ٹائگر جس دشاہ میں گرا تھا وہاں سے اٹھ گیا اچانک سے ٹائگر نے ان کے اوپر جمپ ماری ان کو موقع مل گیا اپنی ہولینڈ ان ہولینڈ کو اس طرف گھومانے کا اور انہوں نے دوا دیا ٹریگر داگ دی گولی دوسری پھر اس کے سینے میں اب وہ ٹائگر پیٹر سے پانچ فیٹ کی دوری پر گر پڑا اس کا چہرہ پیٹر کی ہی طرف تھا آنکھیں گسے سے دھدک رہی تھی اور اس در کی وجہ سے پیٹر نے داگ دی تیسری گولی بھی یہ تھی دوسری بے وکوفی پیٹر کے پاس کوئی بھی گولی نہیں بچی تھی اب پیٹر کانپ رہے تھے ڈر کے مارے ان کے سر سے پسینہ لڑک لڑک کے ان کی گردن پر آ رہا تھا اور ان کی باڈی کو جس طرح سے تھی جیسے سٹیل کی سپرنگ ہوتی ہے تب ہی ایک ہاتھ ان کے پیچھے سے آیا اور جیسے ہی اس ہاتھ نے پیٹر کو ٹچ کیا یہ اس سپرنگ کی طرح سے اچھل گئے ڈر کے مارے مڑ کے دیکھا تو وہ بڑا آدمی تھا ٹارو جو کہ ان کو لے کے آیا تھا اور اس نے کہا شاباز صاحب اب پیٹر بولتے ہیں انہیں گصہ آیا اس آدمی کے اوپر لیکن انہوں نے اسے ماف کر دیا تب جب اس نے بیڑی کا پیکٹ نکالا اور ان کو آفر کیا پیٹر جو کبھی سموک نہیں کرتے تھے انہوں نے خوشی خوشی وہ بیڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اب پیٹر اور وہ آدمی تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے تب تک اور بھی لوگ آ گئے اور آ گیا اس گائے کا مالک جسے ٹائگر نے مارا تھا تھوڑی دیر تک اس نے ٹائگر کو دیکھا پھر چلا گیا گائی کی طرف گائے کو دیکھا درد بھری نظروں سے ابھی وہ گائے کو دیکھی رہا تھا اچانک جوڑ سے اچلا ان کی طرف آیا اور بولا صاحب صاحب ایک دوسرا ٹائگر بھی ہے لیکن وہ ٹائگر مرا ہوا تھا تو پیٹر کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا پہلے شوٹ سے جو ٹائگر مر گیا تھا وہ یہ تھا دوسرا ٹائگر جو اچھل کے آیا تھا جو دوسری گولی سے مرا وہ دوسرا ٹائگر تھا یہاں پیٹر بولتے ہیں کہ انہوں نے وہی بے اکوفیہ کی جو جم کوربٹ نے اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ میں کی تھی جس کو کی جم کوربٹ نے خود سکھار کیا تھا اور یہاں پر پیٹر بولتے ہیں کہ مجھے آشر ہے کہ جم کوربٹ بھی لمبے ٹائم تک چلے اور میں بھی لمبے ٹائم تک چل پایا جم کوربٹ نے بہت لمبی زندگی جی اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی میں نے بھی یعنی کی پیٹر نے ایک لیوش لائف سٹائل جی اور پیٹر نے بھی بکس لکھی اب یہاں پر پیٹر جم کوربٹ کے بارے میں پھر سے بتاتے ہیں کہ جم کوربٹ ایک ہفتے تک ڈلکانیا میں رکے لیکن وہ ٹائگر کو گولی نہیں مار پائے کیونکہ ان کو اپنے کام کے لیے جانا تھا تو وہ نینیتال چلے گئے فروری کے آخری مہینے میں اب مارچ 1930 کو ویویان جو کی کمیشنر تھے نینیتال کے اپنے ایڈمنیسٹرٹیو ایریا کا ٹور کرنے کے لیے نکلے ویویان کے ساتھ تھی ان کی وائف نورا اور وہ پہنچ گئے کالا آگر علاقے میں اب وہ فورس بنگلہ میں پہنچے ان کا سٹاف ان کا سامان کھول رہا تھا اور ان کے لیے کھانا بنا رہا تھا ویویان چائے پینے کے لیے برامدے میں گئے ویویان کو معلوم تھا کہ کالا آگر مینیٹر اسی علاقے میں سکری ہے اور وہ پوری طرح سے الڈ تھے سارے پری کوشنز لے رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک ٹائگریس ان سے سو گج کی دوری پر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے اور وہ بھوکی ہے اور اسے اپنے شکار کی تلاش ہے حالانکہ ٹائگریس بنگلوں کے پاس اس لئے چھپی ہوگی کہ وہ آس پاس گاؤں کے علاقے میں واردات کرے لیکن ویویان کے آنے سے بنگلے میں ہلچل ہو گئی تھی بہت ساری آوازیں آنے لگی تھی تو ٹائگریس نے سوچا بغل میں چھوڑا نگر میں ڈھنڈوڑا کیوں جاؤں گاؤں میں جب شکار ہے پیڑ کی چھاؤں میں اب ٹائگریس نے بنگلے کی دیوال پر جمپ ماری جیسے ہی اس نے جمپ ماری اسے چھے کماؤنی لیڈیز گھاس کاٹتی ہوئی نظر آئیں ٹائگریس نے بیٹھی ہوئی لیڈیز دیکھی اس نے ایک لیڈی کو پکڑا اور وہ ویویان سے ماتر پچیس فٹ کی دوری پر تھی اور اس کو پکڑ کر لے گئی ویویان نے جلدی سے اپنے چائے کا کپ فیکا اور چلائے رائیفل لے کے آؤ ویویان بہت اچھے نشانے باج بھی تھے بہت اچھے شکاری تھے اس ٹائگریس کو گولی مار دیتے اگر وہ ان کی نظروں میں آتی لیکن ٹائگریس نظروں سے اوجل ہو گئی تھی اب ویویان جب اپنی بندگ کو لوڈ کر کے گئے آگے جا کے ان کو اس لیڈی کے ریمینس مل گئے اور ویویان کے سمجھ میں آ گیا یہ جو واردات کی ہے یہ چوگڑ مینیٹر نے ہی کی ہے ایمیڈیٹلی ویویان نے ایک رنر بھیجا رام نگر تاکہ جیم کوربیٹ کو ٹیلیگرام کیا جائے نینی تال کہ فوراں چلے آؤ یہاں پر ایکٹیو ہے چوگڑ مینیٹر ٹیلیگرام اگلے دن یعنی کی بائیس مارچ کو کوربیٹ کو مل گیا وہ پیدل ہی چل پڑے کالا آگر کی طرف نینی تال سے کالا آگر کا دسٹنس قریب پچاس مائلز کا ہے اور جیم کوربیٹ نے پیدل ہی اسے تیہ کیا دو دنوں میں چوہبیس مارچ کو جیم کوربیٹ فوریس بنگلو پہنچے اور اپنا ٹینٹ پچھ کیا بنگلو کے آہاتھے میں چوگڑ ٹائگرز کو مارنے کے لیے کالا آگر علاقے میں جیم کوربیٹ کی یہ تیسری ویجٹ تھی ٹائگرز کو بھی پتا چل چکا تھا کہ جیم کوربیٹ آ گئے ہیں اس نے بھی جیم کوربیٹ کو ٹارگٹ کر لیا تھا اپنے اگلے شکار کے روپ میں اور جیم کوربیٹ کا ایکسٹر آرڈنری ٹیلنٹ اور ان کی ہمت نہیں انہیں اس خطرناک ارادو والی ٹائگرز سے بچایا تھا اور ان کا کیریئر چلتا رہا تھا جیم کوربیٹ مہان شکاری کے روپ میں جب جیم کوربیٹ نینی تال سے فوریس بنگلو کی طرف آ رہی تھے اس دوران ویویین نے ایک بھینس کا پڑا ریز روڈ جو کی بنگلے کے پیچھے سے جاتی تھی اس پہ باندیا تھا اب جیسے ہی کوربیٹ وہاں پہنچے انہیں معلوم چلا کہ ٹائگرز نے پڑے کو مار دیا ہے جس پڑے کو ویویین نے باندھا تھا امیڈیٹلی کوربیٹ نے بولا تین پڑے اور منگوائیے اب ان تین پڑوں کو باندھتے ہوئے ویویین اور کوربیٹ نے آٹھ دن پڑے ان آٹھ دنوں میں کمیشنر یعنی کی ویویین اور ان کی وائف فورس بنگلو میں رہ رہے تھے اور جیم کوربیٹ اسی فورس بنگلو کے اہاتے میں ٹینٹ لگا کے رہتے تھے اور وہ کھانا کمیشنر یعنی کی ویویین اور ان کی وائف کے ساتھ ہی کھاتے تھے لیکن جب وہ آرام کرتے تھے تو کسی روم میں نہیں ٹینٹ میں ویویین نے کالا آگر کو چھوڑا تھارٹی فسٹ آگست کو اس کے بعد وہاں پر کوئی شکاری نہیں تھا شکاری کے نام پر صرف جیم کوربیٹ تھے اب جیم کوربیٹ جگہ چینج کر کے بھائس کے پڑے بانتے رہے اب یہاں پر پیٹر برن اپنا انپوٹ دیتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ جیم کوربیٹ نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ ویویین ٹونٹی ففت آگست کو کالا آگر چھوڑ کے گئے تھے لیکن شاید جیم کوربیٹ کو یاد نہیں تھا کیونکہ پیٹر برن سن 1999 میں ویجٹر بک چیک کری تھی اس بنگلے کی اور جس میں انٹری تھی 31 آگست جیم کوربیٹ نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ ویویین ٹونٹی ففت مارچ کو وہاں سے گئے تھے لیکن پیٹر برن کا کہنا ہے کہ شاید جیم کوربیٹ ڈیٹ بھول گئے تھے کیونکہ 1999 یعنی 1999 میں پیٹر برن نے کالا اگر فورس بنگلوں کی ویجٹر بک چیک کری تھی اور اس میں جو انٹری ہے وہ 31 مارچ کی ہے جب ویویین وہاں سے گئے تھے اور اس ویجٹر بک میں ویویین کی خود کی ہنڈ رائٹنگ میں وہ ڈیٹ لکھی ہے اب جیم کوربیٹ 31 مارچ کو فورس بنگلوں کے اندر موو کر گئے تھے یعنی جب تک ویویین وہاں پر تھے وہ ٹینٹ میں سو رہے تھے اب ویویین اور کوربیٹ دونوں اچھے دوست تھے اور اس فورس بنگلوں میں دو روم تھے ایک بیچ کا روم تھا ڈرائنگ روم جس میں فائر پلیس تھا دونوں کمروں کے بیچ میں 15 فٹ کا فاصلہ تھا تو پکہ ویویین نے آفر دیا ہوگا کہ بگل والے کمرے میں آپ سو جاؤ لیکن کیونکہ ویویین میریٹ کپل تھے اور جیم کوربیٹ چاہتے تھے کہ میریٹ کپل کو ان کی پرائیویسی دی جائے اس لیے وہ ٹینٹ میں ہی سوتے رہے جب ویویین نے بنگلہ کھالی کر دیا تو کوربیٹ نے ٹینٹ کھالی کر دیا اور بنگلے کے روم میں آگئے اب ادھر ٹائگریس جس کے لئے کہ روز بھیس کا پڑا باندھا جا رہا تھا وہ بھیس کے پڑے کو تو نہیں مار رہی تھی لیکن اس علاقے میں بنی ہوئی تھی یعنی کہ اس نے علاقہ بھی نہیں چھوڑا تھا اور جس طرح سے ایک شکاری کے پاس سکس سینس ہوتی ہے اپنی سکس سینس انہیں معلوم چل گیا کہ ٹائگریس آس پاس ہی ہے اور یہ بات کوربیٹ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتا دی کہ ساودھان رہنا اور میرے نزدیک رہنا اب ایک چھوٹا سا خونٹا ٹائپ کا پیڑ تھا تو انہوں اس بھینس کے پڑے کو کچھ سمیے کے لیے اس میں باندھیا اور ایک اونچی جگہ تھی وہاں جانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ دور کا نظارہ دیکھ سکے اور دیکھ سکے کہاں ہے ٹائگریس فورس بنگلو سے کیول تین سو میٹر کی دوری پر ایک روین تھا جم کوربیٹ وہاں پر تھے اور وہ روین اتر دیشا کی طرف بڑھ رہا تھا اب جس روڈ پر جم کوربیٹ چل رہے تھے اس میں آگے کافی گھنی جھاڑیاں تھی اور وہ ایک مین ایٹر کے چھپنے کے لیے ایک آئیڈیال پلیس تھا تو جم کوربیٹ نے وہ روڈ چھوڑ دی اور اتر گئے روین میں انہوں نے سوچا یہ جھاڑیوں والا پیچ روین کے اندر چل کے جاؤں گا اور پھر روڈ پر آ جاؤں گا پیٹر بولتے ہیں یہ روین اس ٹائم پر بھی تیس فیٹ چوڑا تھا اور آج بھی تیس فیٹ چوڑا ہی ہے وہاں بہت سارے بولڈر ہیں اور وہاں پر جم کوربیٹ نے دیکھا اس میں تھے دو انڈے ان دو انڈوں کا آکار الگ الگ تھا ایک انڈا تھا لمبا تھا ایک اتنا لمبا نہیں تھا اور جم کوربیٹ کو پکشیوں کے انڈے اکھٹے کرنے کی عادت تھی تو انہوں نے وہ انڈے اٹھا لیے کہ ان انڈوں کو اپنے ایک کلیکشن میں رکھیں گے اب کوربیٹ نے سوچا اگر ان انڈوں کو اپنی جیب میں رکھیں گے تو وہ ٹوڑ جائیں گے تو انہوں نے کپ کا شیپ کا اپنا ہاتھ بنا لیا اور اس میں انڈے رکھ لیے اب کوربیٹ نے اپنی رائیفل ویسلے ریچرڈز پوائنٹ ٹو سیون فائیو لوڈ کر کے اپنے رائٹ ہینڈ میں رکھ لی تھی اب کوربیٹ اس روین میں ایک ایسی جگہ پہ آگئے جہاں ففٹین فیٹ کا گہرا ڈراب تھا اور وہاں پر ایک بولڈر تھا اور وہ بولڈر قریب فورٹی فائیو ڈگری کا اینگل بنا کے نیچے کو جھکا ہوا تھا اب کوربیٹ کو لگا کہ ان کے ہاتھ میں انڈے ہیں کہیں ٹونک نہ جائیں تو انہوں نے اپنی رائیفل اپنے ایک آدمی کو دے دی اور سمحال کے نیچے اترنے لگے اب جیسے ہی کوربیٹ نے نیچے اتر کے اپنے پیر جمین میں ٹکائی ہی تھے ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں آدمی بھی جلدی سے اترے رائیفل ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور بولے انہوں نے ابھی ابھی پاس سے ہی ٹائگر کی گراؤل سنی ہے اب کوربیٹ نے اندازہ لگایا پاس میں کچھ جھاڑیاں تھی ان کو اندازہ تھا کہ ٹائگر اس اس کے پیچھے ہو سکتی ہے اور پیٹر بولتے ہیں کہ وہ جھاڑیاں آج بھی قریب قریب ویسی ہی ہیں اور شاید اس ٹائم پر کچھ زیادہ ہی گھنی ہوں گی اب یہاں پر پیٹر بولتے ہیں کہ جم کوربیٹ کا ایکسپرٹائز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور خاص کر کی تب جب وہ نکلے ہوں کسی مین ایٹر کے پیچھے اب یہاں پر پیٹر بولتے ہیں کہ جم کوربیٹ نے کئی بار ایسے ایکٹ کیے ہیں کہ جو کی انپروفیشنل نہیں بیوکوفی سے بھرے بھی تھے ان کے کیریئر کے سٹارٹنگ کے ٹائم پر کیے ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیریئر کے اتنے ٹائم پر جب کی چوگر ٹائگر کے بات ہو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ مین ایٹر ٹائگر کے علاقے میں ہو آپ کو سکس سینس بول رہی ہے کہ ٹائگر آپ کے آس پاس ہے ایسے میں چڑیا کے انڈے بچانے کے لیے اپنی رائیفل اپنے ساتھیوں کو دے دینا اور پھر انتجار کرنا کہ وہ رائیفل لے کے آپ کے پاس آئے یہ بات صحیح نہیں ہے ان کے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک چٹان تھی جو کی قریب پندرہ فیٹ لمبی تھی تین فیٹ موٹی تھی قریب قریب سکول کی سلیٹ کی طرح سے نظر آ رہی اب جم کوربیٹ نے پورے علاقے کا اندازہ لگا لیا تھا اب وہ بڑے ہی دھیان سے اور بہت ہی دھیرے دھیرے چل رہے تھے لیکن کوربیٹ کی لکھاوٹ سے معلوم چلتا ہے جو ان کے آدمیوں نے بولا تھا کہ انہوں نے ابھی ابھی ٹائگر کی گراؤل سنی ہے اس بات پر جم کوربیٹ نے یقین نہیں کیا تھا اس کا کارن ہے کہ جب ٹائگر ہنٹنگ کرتا ہے تو اس کا پرچار نہیں کرتا ہے یعنی کہ گھوشنا نہیں کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تمہیں مارنے اور یہی وجہ تھی کہ جم کوربیٹ کو لگ رہا تھا کہ ان کے آدمیوں نے ٹائگر کی گراؤل اس لے سنی کہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر ٹائگر ہے اور جم کوربیٹ کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید ٹائگر آس پاس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں نائٹ زار کے انڈے پکڑے تھے ایک ہاتھ میں رائیفل اور اس کے بعد جب وہ ایک موڑ مڑے تو انہوں نے دیکھا سامنے کھڑی ہے چوگر ٹائگرس اور جب انہوں نے اندازہ لگایا دوری کا تو وہ چوگر ٹائگرس جم کوربیٹ سے ماتر آٹھ فیٹ کی دوری پر تھی اس ٹائگرس نے اپنے پیچھے کے پیر اس طریقے سے جھکائے تھے جیسے ٹائگر اچھل کے حملہ کرتا ہے اب اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کون پہلا وار کرے گا اس بات کی پوری سمبھاؤنا تھی کہ وہ ٹائگرس جم کوربیٹ اور ان کے آدمیوں کے انتجار کر رہی تھی کہ وہ اس علاقے میں آئے جہاں پر گھنی جھاڑیاں ہیں لیکن ٹائگرس نے دیکھا کہ اس روڈ سے جہاں وہ گھنی جھاڑیوں میں انتجار کر رہی تھی کوربیٹ آئے نہیں تھے انہوں نے ربین کا راستہ لے لیا تھا تو ٹائگرس نے بھی اپنی پوزیشن چین کی تھی اور وہ پتھر کے دوسری طرف پہنچ گئی تھی اور پہلے سے ہی انتجار کر رہی تھی اب سوال اٹھتا ہے کہ جیسے ہی جم کوربیٹ ٹائگرس کے ویو میں آئے اس نے فوراں حملہ کیوں نہیں کیا شاید اس لیے کہ جم کوربیٹ اتنے نزدیک تھے کہ اسے لگ رہا تھا اب یہ کہاں جائے گا اور قریب قریب اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکرہت تھی جس کو کہ جم کوربیٹ نے ٹائگر اسمائل کے روپ میں ڈسکرائب بھی کیا ہے اور جم کوربیٹ نے وہ کام کیا جو کی بہت ہی سہت سے بھرپور تھا اور وہ کام تھا کچھ نہیں کرنا انہوں نے اس وقت نہ پینک کیا نہ کچھ کیا اور یہ بہت ہی تاریف کے قابل بات ہے کوربیٹ کی جرہ سی حرکت ٹائگر اس کو ان کے اوپر کوندنے پر مجبور کر دیتی کیونکہ فاصلہ تھا صرف آٹھ فیٹ کا اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ان کے جو داہینے ہاتھ میں رائیفل تھی اسے ٹائگر اس کی طرف گھومانا تھا اور ایسے گھومانا تھا کہ ٹائگر اس کو پتا نہ چلے انہوں نے بڑے ہی آہستہ آہستہ رائیفل کو گھومانا شروع کیا کچھ اس طرح کہ ٹائگر اس کو لگے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے بس اپنی باہ کھ جا رہے اب بڑے ہی آرام آرام سے جم کوربیٹ اپنی رائیفل کو گھومانا رہے تھے ایک بار میں ایک انچ دھیرے دھیرے کوربیٹ نے رائیفل کو اس پوزیشن میں لیا کہ اب وہ دوا سکتے تھے ٹرگر اب کوربیٹ نے یہ مینشن نہیں کیا ہے کہ انہوں نے نشانہ کہاں لگایا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ انہوں نے ہیڈ شوٹ نہیں لیا کیونکہ اتنے پاس سے ٹائگر کا ہیڈ شوٹ لینا بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے ٹائگر اس کا چہرہ اٹھا ہوا تھا یعنی کہ اس کی گردن اور چیسٹ بیزبل تھی تو پکا جیم کوربیٹ نے اس کی چیسٹ کا ہی نشانہ لیا ہوگا پیٹر نے ایسا اس لئے بولا کیونکہ کوربیٹ نے لکھا تھا کہ جب وہ اس ٹائگر اس کی خال اتار رہے تھے تو اس نے ہارٹ کے اوپر کے حصے کو سمیش کر دیا تھا اور گولی لگی تھی ریڈ کی ہڈڈی میں پاپیٹ نے نزدیک سے 0.275 کی گولی ٹائگر اس کو اسی وقت ختم کر دیتی وہی ہوا جیم کوربیٹ دیکھتے رہے ٹائگر اس کا چہرہ دھیرے دھیرے نیچے آیا اور وہ مر گئی اب کوربیٹ کے دونوں آدمی جو کی مورتی کی طرح جڑوت ہو گئے تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے جیم کوربیٹ کو بذائی دی اب وہ آدمی بھینس کا پڑا کھولنے چلے گئے اور جیم کوربیٹ گئے نائٹ زار کے انڈے واپس اس کے گھوشلے میں رکھنے کے لئے جیم کوربیٹ کو لگ رہا تھا کہ اس نائٹ زار کے انڈوں نے ہی جیم کوربیٹ کی جان بچائی کیونکہ اگر انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ میں انڈے کیری نہ کیے ہوتے تو وہ رائیفل دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اور جو انہوں نے رائیفل دھیرے دھیرے گھومائی تھی وہ تیجی کے ساتھ گھوماتے اور ٹائگریس حملہ پہلے کر دیتی اور ایک ایسی ٹائگریس جو کی حملے کے لئے تیار ہو جس نے کی پوزیشن لی ہوئی ہو وہ جب کودے گی آٹھ فٹ کی دوری سے تو اسے 0.275 کی گولی روک نہیں پاتی کیونکہ گولی لگنے کے باوجود اگر ٹائگریس ہو چل گئی ہوتی تو وہ گرتی کوربیٹ کے اوپر ہی اور اس کی ایک بائٹ کوربیٹ کا دم توڑ دیتی جب چوگر ٹائگریس کی خال اتاری جیم کوربیٹ نے دیکھا تو اس کے پنجے ٹوٹے ہوئے تھے اس کا ایک کینائن داد بھی ٹوٹا تھا اور ان دو کمیوں کی وجہ سے چوگر ٹائگریس بن گئی تھی مینیٹر اس کے انسائزر داد بھی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے لیکن پیٹر برن کا کہنا ہے کہ انسائزر داد کی وجہ سے وہ مینیٹر نہیں بنی ہوگی کیونکہ انسائزر داد میٹ کو چیرنے فارنے کا کام کرتے ہیں شکار کو مارنے کا کام نہیں کرتے شکار تو ٹائگر مارتا ہے اپنے چار بڑے بڑے کینائن داد سے تو پیٹر کے حساب سے چوگر ٹائگریس مینیٹر بنی تھی اس کے کینائن داد اور اس کے پنجوں کی کمجوری کی وجہ سے انسائزر داد کی وجہ سے نہیں تو دوستو اس طرح سے اندھ ہوا چوگر ٹائگریس کا اور اس طرح سے اندھ ہوا ہماری اس کہانی کا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے all the best وانے ماترم